السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے ناظر مہمان نے مفتی محمد شہزاد کامران قادری صاحب اور جامعہ نائمیتوں نے فاظل نے اور ناظر نے منحاج القرآن علماء کونسل دے اور آج ناظر نے سی زحمت دیتی ہے شوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہ کو پیسہ زیادہ ہے جنہ کو سمجھ لو کہ اپرچنوٹی ہے کہ وہ جمع کر سکتا ہے اسی طرح واقعی محل ہے وہ مچھلی پھڑھنا لائی تسیز رہا ہوئی کہ وہ دن کو مقصود کرتے تھے کہ وہ دن کو مقصود کرتے تھے وہ لوگانے دن کو دن کو کھونڈ باستے یون میں سب تو انہوں کیا جاند ہے ہفتے دا دن فی سب تھی قرآن پاہ دن در اللہ تعالی نے پہلے سپارے دن در ہی فرمایا فی سب تھی فرمایا کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بارے چاند ہے کہ اللہ تعالی نے اندر ہفتے دا جڑا دن ہوں دا سی اللہ نے فرمایا کہ باقی سارے دن اندر شکار کرو کھاؤ پیو مشریف آفر ہوئے گی لیکن جب وہ ہفتے دا دن یوم سب تھی جنہوں کیا فرمایا جب وہ ہفتے دا دن آوے پھر کوئی شکاہ نہیں کرنا کوئی دنیا دا کام نہیں کرنا صرف اکو کام کرنا ہے رب دی عبادت کرنا اللہ دے کے سارے پھر سجود ہو جانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا تو وہ کی کر دے جب وہ ہفتے دا دن پتا ہوں دا کہ وہ یہ عبادت سے گزارنا ہے تو وہ کی کر دے ہفتے دا دن اسے نیر تو اسے دریا وہ جڑا سمندر قریب تو گزرتا سی چھوٹے چھوٹے نالے اپنے کرا تا کھچ لندے اور نالے بنا کے اپنے کرا تا کلایا ہوں دے تا کہ جب وہ اگلا دن آوے تو وہ جس زیادہ عبادت دے اندر آن اگلے دن وہاں سنو زیادہ مچھلی جمع ہو سکا تو وہ نالے دے ذریعے ہو ساریاں مچھلیاں پہنچ دیاں لیکن یہ دے بھی چیک اور چیز بھی ہوں دی ہے یہ اللہ جی طرف بڑا امتحان ہوئی سی باقی سارے ہفتے دے اندر جڑی مچھلی سی مچھلی وہ دریا دے تاہ دے اندر پھیر دی سی وہ شکار کرنا پہندہ سی لیکن جب وہ ہفتے دے دن آمدہ سی تو مچھلی سامنے تہر دی نظر آمدی وہ یہ چیز دے کے برداشت نہ کر دے کہندے بھی آیت تے زیادہ مچھلی آئی ہے تو وہ اس سے چیز بے سبری دے اندر چاندے کہ یار آج شاید موقع ملے کال نہ ملے آج کٹھی کاروں پوری ہفتے دی وہ کر دیا کر دیا اللہ نے او نعمت ہی ہونا تو دور کر لی جس طرح منو سلوہ دور ہویا اللہ نے مچھلی آلی جڑی نعمت ہی ہے اللہ نے ایو امتحان تے توڑتے دیتی ایو دور فرماتے اگر اس طرح بے سبریہ سی کرا دے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم کی کار دی سی اللہ نے جدو منو سلوہ نازل کیتا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسْسَلْوَا منو سلوہ نازل کیتا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ انہ قوم انہو کہہ دو کہ اللہ روزانہ تو انہو تازہ منو سلوہ دے گا جنتی کھانا دے گا لیکن تسی کی کرنا ہے کہ روز دا کھا کے جمع نہیں کرنا او تھو یہی فرمایا لیکن انہو نے کی کی تا روزانہ کھان دے جدو شام دا ویلہ انہو تھوڑا جمع کر کے راک لن دے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی گا کہ یہ کی کر دے انہو کیا بھی پتا نہیں کال نازل ہوئے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے انہو دی اسے بے سبری بے توکلی دی وجہ تو اللہ نے اپنی خاص جنتی نعمت انہو دور کر دی تی تو این آوے کہ دوستو جیڑے اللہ نے سانویں مال دیتا ہے اگر اسی تاجران وڈے کاروباران کوئی سرکاری ملازم ہے ساڑھ کو چار پیسے ہیں تو جس طرح او قوم بے توکلی بے سبری دی وجہ تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم جڑی ہے او اللہ دی جنتی نعمت ضائع کر بیٹھی اسی کے لئے اپنا مال نہ ضائع کر بیٹھی ہے اسی او جیڑا چیز ہر چیز نہ ضائع کر بیٹھی ہے اللہ تے بروسہ رکھو جس رابہ نے زندگی دیتی ہے اللہ دا وعد ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں نے رزق دین والا تو اڑی اولادہ انہوں نے رزق دین والا جس نے پیدا کیتا انہیں رزق دا وعد ہے پتھر دیں وچھ کیڑے انہوں نے فکر نہیں کیونکہ ہر تھا رزق پچاندہ اللہ ہے مادیاں دی گال بناندہ اللہ ہے وگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے اللہ نے پتھر دے اندر کیڑے انہوں نے روزی دینی ہے تیسے انسان کس طرح دے کسی پرندیاں ورگاہ بھی سارے کل پروسہ نہیں رہ گیا سانو چاہی دا اللہ تے پروسہ کریے تیزہ خیران دوزی بلکل مال جمع نہ کریے اللہ تے یقین کریے انشاءاللہ اللہ پریشانی دور کر دے گا لیکن سارے سبر دا امتحان ہے سانو چاہی دا اللہ تے پروسہ کریے تیسے سبر کریے بڑیاں ماشاءاللہ محتیص صاحب نے اللہ دیسیاں نے کیا اسی اپنے رب تے جنہیں سن پیدا کیتے ہیں جنہوں رسک دے رہے ہیں کیا اسی انہوں دی پیروی کرنی ہیں یا اپنے نبی دی پیروی کرنی ہیں یا کہ یہودیاں دی پیروی کرنی ہیں ہون تسی اندازہ خود لا سکتے ہو کہ اسی کین دی پیروی کر رہے ہیں اے سارے عمل کر کے زہیرہ اندوزی اور اللہ تے توقع نہ کرنا اے اللہ دی پیروی ہے اللہ دے رسول دی نہیں ہو رہی اے یہودیاں دی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے جو بہت زیادہ جڑا میرے علم دے بچے گا ہے کہ وہ یہودیاں دے بارے بڑیاں کرنا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہویا تو انہوں نے کہنا دا سیاں کہ اے حرکتان سی انہوں نے قوم دیا انہوں نے مقصد کی سی کہ اے اپنی امت جڑینا انہوں نے کہنا کہ اے کامنا کرنے اسی طرح انہوں نے کہ فلان قومیں کردی سی گناہ کردی سی انہوں نے متھے دے لکھے جان دے کونوں کیرہ دتن خواسین اللہ نے بندران دی شکلہ انہوں نے بناتی ہیں اللہ نے انہوں نے صورتہ تبدیل کا دیا لیکن دوستو اسی اونا تو شہد وڈے گناہ گا آ رہا ہے اس وقت ساڑے اندر سیاہ اس تو زیادہ گناہ پائے جا رہے ہیں لیکن آج اگر ساڑے تے او عذاب نہیں آ رہا کہ ساڑے ہیں شکلہ بدلتی ہیں جان اسی رات چوری کریے رات بدکاری کریے صبح ساڑے متھے تے یا دروازے تے لکھیا ہوئے او چیز نہیں ہے تو یہ صدقہ نبی پاک دا سانو چاہیے دا قدر کرنی چاہیے دی اسی امتیں مسلمان ہیں او امتیں جڑی امتیں دی سردار ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے اے نبی پاک صلی اللہ تا تسی انہوں نے اندر موجود ہو اللہ انہوں نے انہوں نے عذاب نہیں دے گا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں وہ باما پریشانی ہیں یہ اللہ تعالیٰ چنجوڑن واسسانو لے آمد ہے یہ جڑا ہے یہ عذاب نہ سمجھے بعد ہی اسی کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے اللہ جو طرف ہو عذاب ہے نہیں دوستو اللہ دا عذاب تو اسی ویک ہی نہیں ساکھ دے اللہ نے تو پتھر وسائے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی عذاب دیتے شکلہ تبدیل کر اسی عذاب دا نام سنے ہیں نو علیہ السلام دے دے لو کہ ساری دنیا تباہ ہوگی توفان آیا ایسا توفان ہی نہیں ہوا ساری دنیا تباہ ہوگی حضرت یونی صلی اللہ علیہ السلام نے کیا تو فریاد کیتی اللہ تعالیٰ نے عذاب آگیا انہاں توبہ کیتی انہاں توبہ کیتی اللہ نے عذاب دور کہتا یونی صلی اللہ علیہ السلام چلے گئے ہو تو لیکن دوستو اسی بھی اگر اسی توبہ کا لیے سچی اللہ نو راضی کا لیے تیسانو ساری یہ عوضی ہیں جیدے تسری ماشاء اللہ بڑی سونی گاہ لکھی تھی کہ یہ عوضیاں تے جیدی چیزیں 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 گزریاں جو جو وقت گزریاں نبی پاہ تے ساری چیزیں اللہ نے ایک اشاردہ کہتے ہیں کہ حضور تو اسی دسو تاکہ تاڑی امت نہ ہو کرے تیسانو چاہید ہے کہ ایسی انہاں چیزیں تو بچی ایسی امت مسلمان نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھان دی تھندک ہے جنہاں امت واسطے نبی پاہ نے دعاوان منگیا ہوں جس امت انہوں منگن واسطے موسیٰ علیہ وسلم نے دعاوان کی تا کہ مولا تراد اندر موسیٰ علیہ وسلم نے پڑیا کہ ایک امت ایسی امت آئے گی جنہاں جتے نماز دا ویلہ ہوگا پڑے گی اللہ دی نماز قبول کر لے گا انہیں کیا مولا سانو ما دے دے مولا سانو ما دے دے کسے نے ہر کسے دعا کی تھی علماء کے اندرین ستارہ نبی ایسے نے جنہاں بقیدہ دعاوان منگیا نے لیکن نبی پاہ صلی اللہ نے امت اطاف فرمائی جناب موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ نے بڑی امت دیتی سی لیکن حضور دی امت اتنی سی کہ جنہاں دنیا تے نہیں آسمانہ تے اللہ نے جگہ دیتی سانو چاہیدہ سی قدر کریے اس امت اندر اللہ نے سانو اگر ساما دیتی زندگی دیتی ہے تے بڑیاں سننیں ہم ساڑا پروگرام جڑا دوستو چلدہ پہ سوالات بڑے سنیں اے اسی سوالات صرف سن کے جڑا گزرنا جائیے نہیں اسی نتی عمل بھی کریے تے ساڑا چینل جڑا ہے انہا دا سبسکرائب کرو ادھے تے بیل جڑا ہے نو آئیکن نو پش کرو تسی اس تو لاوہ جڑا ہے کمنٹ کرو کمنٹ دے اندر اچھے اچھے سوال کرو اسی طرح سوال کرو تاکہ نیکس پروگرام جڑے اندینی والنال تو ادھے سوال دوچھے ایڈ کتے جا تو اسی چینل سبسکرائب کرو اور دوستانو شیئر کرو تاکہ زیادہ زیادہ سانو دینی معاملات یا والنال سانو زیادہ معلومات ملے علم ملے تو ادھے تاک پیغام مزید پہنچ دا رہے پورے پیغام پہنچندہ مقصد بھی یہ ہے کہ اے جو ساڑتے اسٹم مزمائش جڑی آئی ہوئی ہے جڑی مسئیبت آئی ہوئی ہے اے ساری گلنا ہوں دا اللہ آج ہے کہ اللہ تعالی سانو لے آنا چاہ رہا ہے ہون سانو رستہ نہیں پتا ہے گا تے سانو اے رستہ لڑا علمائی کرام کو ہی ملنا ہے تے اس کر کے انسکرائب کرنا ہے آگے دوستانا شیئر کرنا ہے آگے دوستانا شیئر کرنا ہے